اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جلے پیارے بچوں میں آج پھر سے ایک بار آپ لوگوں کے سامنے کلاس تھارٹ چپٹر نمبر تین میرا بطن لے کے حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ بچوں مجھ امید ہے کہ آپ لوگ خیریات و آفیت سے ہوں گے تو چلی بچوں آج کس لیکچر میں پیش نمبر سیونٹی نائن ایٹی کریں گے پہلا سیونٹی نائن پڑھئے نیچے جو الفاظ ان کو اچھے طرح پڑھنا ہے تو پہلا عظمت عظمت کا معلوم شان و شکت یا بڑائی جنت جنت کا معلوم فردوس یا بہشت لہلہاتے لہلہانے کا معلوم جو ہلنا یا موچ مرنا یا سرسبس و شداب نہرے نہر کے جمع رحمت رحمت کا معلوم مہربان کرم اس کے بعد الفاظ کو ترتیب دے کر جملے لکھیں جنت دنیا وطن میرا ہے کی یہ بے ترتیب الفاظ یہ کو ترتیب دے کر جملے لکھنا ہے بے ترتیب جملہ ہے یہ ترتیب دے کر جملے لکھنا ہے پہلا میرا وطن دنیا کی جنت ہے میرا ملک دنیا کی جنت میرا ملک ہے اس کے بعد میری عزت ہے یہ میری عظمت ہے یہ میری دولت ہے یہ میری جنت ہے یہ میرا پیارا وطن میرا پیارا وطن اس کے دریاں بڑے باغ فولے فلے تازگی سے بڑے لحلہاتے ہوئے میرا پیارا وطن میرا پیارا وطن یہاں تک تو یہ نظر نگار سماب اکبر آبادی ہمارے وطن کے خوبصورتی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے عزد ہے یہ میرے وطن میرا ملک میرا عزد ہے میرے عزمت ہے یہ میرے وقار میرے شان ہے میری دولت ہے یہ میری جنت ہے یہ میرے وطن میرے لئے دولت ہے سرمایہ ہے اور میرے لئے جنت ہے یعنی کہ وحشت ہے میرا پیارا وطن میرا پیارا وطن اور میرا ایک خوبصورت ملک اس کے دریاں بڑے میرے ملک خوبصورت ملک یعنی کہ میرے ملک ہندوستان کے دریاں جو ہے بہت وسیح ہے باغ فولے فلے اور باغ جو ہے ہر جگہ ہریالی ہریالی ہے تازگی سے بڑے اور ہر جگہ تازگی سے بڑا ہے یعنی کہ سر سبز وشداب ہے ہر جگہ جو ہے ہریالی ہر جگہ گھاس ہے لہلہ آتے ہوئے جب ہوا آتا ہے تو ہلنے لگتا ہے موجہ مارنے لگتا ہے اور یہ سبز وشداب ہے میرا پیارا وطن میرا پیارا وطن اور یہ میرا خوبصورت وطن اور یہ میرا خوبصورت وطن ہے انشاءاللہ بچو یہاں تاب لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا پھر ملیں گے تب تک کے لئے میں آپ لوگوں سے معذرت خواہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ